بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئے انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہم بات کریں گے کونٹریکٹ سے ریلیٹڈ کے کونٹریکٹ جو ہیں وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں ویسے تو کونٹریکٹ تقریباً آٹھ نو قسم کے ہوتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو دو قسم کے کونٹریکٹس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ کون کون سے کونٹریکٹس ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے فکس ٹرم کونٹریکٹ اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے نون فکس ٹرم کونٹریکٹ اب دن دونوں کونٹریکٹس میں کیا فرق ہے یہ مکمل انفرمیشن اس ویڈیو میں دیں گے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسائز ضرور کر لیں کیونکہ اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیو ہم آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں کونٹریکٹس مطلب مزید معلومات دینے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی انفرمیشن شیئر کرتے ہیں کہ بہت سے بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی کمپنی کے ساتھ دو سال کا یا تین سال کا کونٹریکٹ کیا تھا اور کونٹریکٹ ختم ہونے کے بعد پھر سے ہمارا ہمارا جو کونٹریکٹ ہے وہ آٹو رینیو ہو گیا ہے حالانکہ ہم نے کوئی ریکویسٹ ایکسیپٹ نہیں کی کونٹریکٹ کو مزید رینیو کرنے کے لئے تو اس حوالے سے ہمیں بتا دیں یہی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے ایک تو ہوتا ہے کونٹریکٹ جو ہوتا ہے فکس ٹرمز کونٹریکٹ ایک ہوتا ہے نون فکس ٹرم کونٹریکٹ نون فکس ٹرم کونٹریکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی کمپنی کے ساتھ ایک سال کا یا دو سال کا کونٹریکٹ کیا ہے تو کونٹریکٹ کا پیریٹ ختم ہونے کے بعد آپ یا تو ایکزٹ جانا چاہتے ہیں تو ایکزٹ چلے جائیں اگر آپ کسی دوسری کمپنی میں تنازل ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں لیکن کچھ کمپنیاں جو ہے وہ کونٹریکٹ جو ہے اپنے ورکرز کے اٹھو رینیول کر دیتی ہیں وہ اس وجہ سے کرتی ہیں کیونکہ ان کا اپنے ورکرز کے ساتھ فکسڈ ٹرمز کونٹریکٹ ہوا ہوتا ہے فکسڈ ٹرم کونٹریکٹ جو ہے اس میں جو ہے وہ آپ سے ایجادت کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کا جیسے ہی کونٹریکٹ ختم ہوتا ہے آٹومیٹکلی آپ کا کونٹریکٹ رینیول ہو جاتا ہے اور جو کنڈیشنز پہلے آپ کو بتائی ہوتی ہیں کونٹریکٹ سے متعلق جو جو چیزیں اس میں مینشن کی ہوتی ہیں وہ ہی چیزیں جو ہیں آگے لے کر چلے آتے ہیں اس میں کوئی چینجنگ بھی نہیں کر سکتے اس لئے آپ کا جو کونٹریکٹ ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ رینیول ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کا جو کونٹریکٹ ہوتا ہے وہ فکس ٹرمز کونٹریکٹ ہوتا ہے یہ چیزیں جو آپ نے لازمی طور پر دیکھنی ہیں جب بھی آپ کی کمپنی آپ کو کونٹریکٹ بیجے تو وہاں پہ آپ کے مینشن ہوتا ہے کہ فکس ٹرمز کونٹریکٹ ہے یا نون فکس ٹرم کونٹریکٹ آپ ٹرانسفر اسی لئے بہت سے بھائیوں کے نہیں ہوتے یا آپ ٹرانسفر لیتے ہیں تو کمپنی آپ کو ٹرانسفر نہیں لے دیتی تھی یا تو پھر ایکزٹ لگا دیتی ہیں وہ یہی وجہ ہوتے ہیں کہ ان کے ورکر کے ساتھ فکس ٹرمز جو کونٹریکٹ ہے وہ ہوا ہوتا ہے تو امید ہے اس کے بارے میں مزید انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ انفرمیشن دوں گا پہلے یہ چیز آپ اپنے کونٹریکٹ میں لازمی دیکھ لیں کہ آپ کا کونسا کونٹریکٹ ہے پھر آپ ٹرانسفر لے امید ہے کہ سب بھائیوں کے انفرمیشن کی سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے نیچے کونٹریکٹ بکس میں میسج کیجئے انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ جلد ہی نئی انفرمیشن نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ